اور گجرات میں بیتے سات دن سے بھاری بارش کا دور جاری ہے آسمانی آفت کے چلتے زبردست پرکوب دیکھنے کو ملا ہے تصویریں آپ کو دکھائیں گے ہم پوربندن کی جسے دیکھ کر اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ شہر کے حالات کس قدر بے حال ہیں سر کے پانی میں گائب ہو چکی ہیں کھیت تواہ ہو گئے ہیں اور سیلاپ کا قبضہ ہر اور دکھتا ہے بھادر ندی کا جلسر بڑھنے سے پوربندر میں بارش جیسے حالات بنے ہوئے ہیں جہاں چار دنوں سے لگاتار ہو رہی بارش سے جن جیون پوری طرح سے اصفیست ہے لوگ کئی فیٹ بھرے پانی میں آواجائی کرنے کو مجبور ہیں گجرات میں پچھلے کچھ دنوں سے بارش بارش نے تواہی مچا رکھی ہے کئی ندیاں خطر کے نشان سے اوپر بہ رہی ہیں ڈیام اوورفلو ہو چکے ہیں اور اس بیچ توفان اصنا کا اثر بھی اب سوراشت کچھ کے تٹھی علاقوں میں دیکھنے کو ملا ہے جس کے چلتے یہاں تیز ہواوں کے ساتھ بھاری بارش کا ایلٹ جاری ہوا ہے حالانکہ موسم بیواغ نے اصنا کا سب سے اضاف اثر کچھ میں نظر آنے کی سمبھاونا جتائی تھی لیکن اب یہ توفان عرب ساغر میں پاکستان کی اور مڑ گیا ہے تو یہ تصفیریں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پوربندر کی ہیں پانی بھر جانے کی وجہ سے جو نچلے علاقے ہیں وہ پوری طرح سے ڈوبے ہوئے نظر آ رہے ہیں قریب قریب 3 سے 4 فٹ تک پانی بھرا ہوا ہے جن کے مکان نچلے علاقوں میں ہیں وہ ڈوب چکے ہیں گھروں کے اندر پانی ہے اس کے لابہ دوارکا کچھ وڈودرا راجکوٹ جامنگر کھیڑا جونگر ان سب ہی پر ہی آسنا توفان کا اثر دیکھنے کو ملا ہے پوربندر میں سب سے یادہ دیکھنے کو ملا ہے کچھ علاقوں میں بھی کافی اثر دیکھنے کو ملا ہے لیکن گنیمت یہ ہے کہ یہ اب توفان پاکستان کی اور مڑکے اب اومان کی اور بڑا ہے وہیں گجرات کے علاوہ کئی اور راج بھی ہیں جہاں مونسون جاتے جاتے پریشان کر رہا ہے مونسون بیواغ نے آج چھے راجوں میں بھاری بارش کا ایلٹ جاری کیا ہے بیواغ کی اور سے مہاراشت 36 گڑ اوڈسسا آندر پردیش تیلنگانا کرناٹک میں زیادہ بارش کے سمحابنہ جتائی گئی ہے ساتھی اتراخن پوری مدھے پردیش میزورم گوا مدھے پردیش اس کے علاوہ مہاراشت گجرات کیرل اور کرناٹک میں بھی آئی ایم ڈی کے اور سے ایلٹ جاری ہوا ہے سمحابنہ جتائی جاری ہے کہ یہاں پر سات سینٹی میٹر تک بارش ہو سکتی ہے تو آپ کو ہم دوارکہ کی تصویر دکھا رہے ہیں جہاں پانی بھرنے کے بعد جب لوگ باہر نکلے تو دیکھا دیکھا کہ دیرے دیرے جب پانی اترا تو تباہی کے نشان نظر آئے تو موسم مباغ نے آج چھے اور راجوں میں بھی بارش کا ایلٹ جاری کیا ہے لیکن اس وقت جو تصفیریں آپ دیکھ رہے ہیں گجرات کی دیکھ رہے ہیں گجرات کے کئی علاقوں میں آج بھی بھاری بارش کا ایلٹ جاری ہے تیز ہباؤں کے ساتھ بارش ہونے کی سمحابنہ جتائی جاری ہے پرشیاسن کی اور سے لوگوں کو آگاہ کیا جاری ہے خاص طور پر جو تٹیہ علاقے ہیں یہاں پر مچھواروں کو سمندر سے دور رہنے کی سلا دی گئی ہے گجرات پر قدرت کا ٹرپل اٹیک پہلے آسمانی آفر اب پریشان کرے گا چکروا حالات وکٹ کئی راجوں میں آئی ایم ڈی کا الٹ گجرات نے بھاری بارش اور بارڈ نے پہلے ہی ہاہا کار بچا رکھا ہے اور اب سوبے میں چکرواد اسنا کا خط رامند رہا رہا ہے احمد آباد سے لے کر بڑو درہ تک اور کچھ سے لے کر دوار کا تک سڑکیں جل مگ نہ ہیں موسلا دھار بارش نے حالات بے کابو کر دیا ہیں شہر شہر تباہی کا منظر دکھ رہا ہے جہاں مکان دکان سب پر سیلاپ کا قبضہ ہے ایسے میں گجرات میں حالات اور بگڑ سکتے ہیں کیونکہ گجرات میں جس ڈیپ ڈپریشن کی وجہ سے بھاری بارش ہو رہی تھی وہ عرب ساگر میں پہنچتے ہی چکروادی توفان آسنا میں بدل گیا جس وجہ سے توفان کا سب سے زیادہ اثر گجرات کے کچھ اور سوراشت میں دکھے گا جہاں توفان کے ساتھ بھاری بارش کے آسار ہیں ان شیطروں کو ریڈ الٹ پر رکھا گیا ہے ساتھ ہی مچھواروں کو اگلے کچھ دنوں تک سمودر میں نہ جانے کی سلحہ دی گئی ہے گجرات کے تٹھی علاقوں میں توفان کا اثر 12 گھنٹے تک رہ سکتا ہے یہاں 65 سے 75 کلومیٹر پر تھی گھنٹی کے رفتار سے ہواین چلے گی توفان کی چلتے راجکوٹ جامنگر، پوربندر، جونگر دوارکہ میں بھاری بارش ہو رہی ہے تو کچھ اور راجکوٹ میں سکولوں کی چھٹی کر دی گئی ہے زمین سے شروع ہونے والا توفان اب سمندر میں چکرواتی توفان کا روپ لے رہا ہے ساتھ ہی اس کا راستہ بھی دیکھ سکتے ہیں جو پلحال گجرات کے نلیہ سے پشم دشا میں 100 کلومیٹر سے زیادہ دور ہے وہیں پاکستان کے کراچی سے دکشن میں 106 کلومیٹر دور اور پاکستان کے پسنی سے پورب دکشن پورب میں 400 کلومیٹر سے زیادہ دور ہے بتا جارہ کے پچھلے 80 سال میں یہ ایسا چوتھا توفان ہے جو زمین کے اوپر پیدا ہوا اور عرب ساغر کے اوپر کہہر بھر پائے گا 80 سال میں صرف تین توفان اگست میں عرب ساغر سے اٹھے ہیں پہلا 1944 دوسرا 1964 اور تیسرا 1976 میں آیا تھا موسم بیبھاگ کے مطابق یہ بہت درلپ گھٹنا ہے کیونکہ اگست کے مہینے میں عرب ساغر میں چکرواد اٹھنے کی گھٹنا اساماننے ہے ویژیانیکوں کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں کہ اس مہینے چکرواد نہیں آتے ہیں لیکن ایسا بہت کم معاملے ہیں اور یہ ساماننے موسمی گھٹنا نہیں ہے عام طور پر بنگال کی کھاڑی اور عرب ساغر میں مونسون سے پہلے یا پھر مونسون کے بعد چکروادی توفان آتے ہیں حالانکہ آج اس کے گجرات کے تٹوں سے ٹکرانے کی آشنکہ تھی لیکن اب یہ توفان عرب ساغر میں پاکستان کی اور مڑ گیا ہے جہاں توفان کا اثر اب بھی سوراشت کچھ کے تٹیہ علاقوں تک ہے اس کے چلتے تیز ہواوں کے ساتھ بھاری بارش کا الٹ جاری ہے گجرات میں بیتے کچھ دنوں میں بھاری بارش کا دور جاری ہے بار پربابت علاقوں میں اٹھارہ ہزار سے زیادہ لوگوں کو سورکش ستھان پر پہنچا گیا ہے قریب بارہ سو لوگوں کی جان بچائی گئی ہے اور NDRF اور SDRF کے بعد سینہ کو بھی تینات کیا گیا ہے گجرات کے کئی جلے اس وقت بار کی مار جھیل رہے ہیں نچلے علاقے تو پوری طرح سے پانی میں ڈوبے ہیں اور بندر میں بھادر ندی کا جل سر بڑھنے سے بار جیسے حالات ہیں تو بڑودرا جامنگر اور بھج جیسے کئی کشتروں میں جل جماب کی ستھیبہ نہیں ہوئی ہے دیر ساری باریس ہو رہی ہے اور جو بادر ندی ہے وہ بھی اور فلو ہو گئی ہے اس کاران جو بادر ندی کا جو پانی ہے پور بندر شہر کی طرح پایا ہے اور پورا شہر پانی میں گھر کا ہو گیا ہے مندیر ہے کہ یہاں کے لوگوں کو بھی ایک سردہ ہے وہ مندیر بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ وہ بھی پورا پانی میں ڈوب جکا ہے اور یہاں کے آس پاس کے جو لوگ ہے اس کے گھر میں بھی کافی سارا پانی آ گیا ہے گھر کے اندر پچ پچ چیسے سر پھٹ پانی بھرا ہوا ہوتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اتنے پانی بھرا ہے پانی کی پول رہے ہیں پانی کی آوک یہ سٹارٹ ہی ہے تو اب یہ اوپر والا ہی جانے کیسے کیا ہو سکتا ہے گجرات کے علاوہ دیش کے دوسرے راجوں میں بھی بھاری بارش کا دور جاری ہے جسے لے کر مہسم بیبھاگ نے آج چھے راجوں میں الٹ جاری کیا ہے آئی ایم ڈی نے مہاراچ چتیزگڑ اوڈی شاہ، آندھر پردیش، تیلنگانہ، کرناٹک میں بہت بھاری بارش کا الٹ جاری کیا ہے ان راجوں میں 120 میلی میٹر تک بارش ہو سکتی ہے ان کے علاوہ اتراخن، پوروی مدھے پردیش، میزورم، گوہ، مدھے مہاراشتھ، گجرات، کیرل اور کرناٹک میں 7 سنٹی میٹر تک بارش ہو سکتی ہے موسیقی